اسلام علیکم متیولہ جان ایم جے ٹی وی اس وقت قوم کی نظریں حکومت کی طرف نہیں وزیراعظم کی طرف نہیں شاید سپریم کورٹ کی طرف بھی اتنی نہیں جتنی ایک سیاسی جماعت اور ایک رہنما کی طرف ہیں اور وہ ہیں جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران اتزا جو کہ جمعیت علمہ اسلام کو اس وقت مجفزہ اور متنازہ آئینی ترمیمی جو مسودہ ہے اس کے اوپر مشاورت بھی دے رہے ہیں اور جو بھی آئینی ترمیم کے اندر جمعیت علمہ اسلام کی طرف سے اب جوابی تجاویز آنی ہیں آج یا کل میں اس کے حوالے سے سینیٹر کامران مجزہ ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں تو کامران مجزہ صاحب ایک جو ڈرافٹ ہے آئینی ترمیم کا وہ کس مرحلے پر ہے اور کب تک یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ جمعیت علمہ اسلام کس طرف کھڑی ہے دیکھئے نوک پلک اس کی درست کر رہے ہیں باقی تو تقریبا ہم ہماری تجاویز جو ہے وہ منظر عام پہ آ گئی ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سیٹ اپ کو جو ہے وہ کانٹینیو کروایا جائے جس طرح سے چل رہا ہے یہ کر لیں کہ آپ کانسٹوشنل کیسز ہیں تو وہ ایک بینچ بنا لیجئے ایک سینئر ججوں کا بنا لیجئے یا اس میں کوئی متبادل تجویز بھی ہو سکتی ہے اس میں بھی غور ہو سکتا ہے مگر جو ہے نا وہ سسٹم کو دو سو کیسوں کے لیے جو ہے ڈسٹرب نہ کریں تو جو چیف جسس کے انتخاب کا معاملہ تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ ایک پینل سے انتخاب ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے جمعیت علمہ اسلام کا اس کو ایسا چبھی تک ہم نے کیونکہ یہ تجویز اس طرح سے آ نہیں رہی اور ایسا چبھی تک اس کے اوپر مائنڈ بھی اپلائی نہیں کیا اگر کوئی تجویز دے گا تو پھر اس کو دیکھیں گے پھر اس کے اوپر پارٹی ڈیبیٹ کرے گی آپس میں اور پھر اس کے بعد جو نا وہ انپورٹ دے دیں گے میڈیا کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی مگر ایسا چبھی تک جو نا یہ بات آئی نہیں ہے کہیں سے تو ایک ٹائم لائن کیا ہے جمعیت علمہ اسلام کے نظر میں اور حکومت کس ٹائم لائن کے اوپر اسرار کر رہی ہیں دیکھیں ہمارے لیے تو کوئی ٹائم لائن نہیں ہے ہم اپوزیشن میں تھے ہیں اور رہیں گے ہمارے لیے کوئی ایسی جو نا وہ ٹائم لائن نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چیز کرنی ہے کیونکہ ہماری ضرورت نہیں ہے ضرورت حکومت کی ہوا کرتی ہے ٹریجری کی ہوا کرتی ہے تو ٹریجری جو ہے نا وہ تو وقت گزر گیا جب وہ کہتے تھے کہ اب یہ بھی کرنا ہے ورنہ تو اب یہ بھی والی بات بھی گزر گئی اب میرا خیال ہے کہ اس کو چلنے دیں اس کو پبلک کے پاس جانے دیں تاکہ اس پہ تنقید ہو یعنی دیکھیں ہم نے کوئی اگر کوئی تجاویز دینی ہے تو ہماری باتوں پہ بھی تنقید آنی چاہیے تاکہ ہم میں کوئی غلطی ہیں تو وہ درست ہو جائیں اور ہم بہتر کام کر سکیں اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ پبلک نہیں کریں گے جو اصل مین سٹیک ہولڈر ہے اس کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو آپ غلط ہو جائیں گے یا اس کی ایکسیپٹیبلیٹی جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوگی تو ایکسیپٹیبلیٹی پیدا کرنے کے لیے وہ پبلک ہونا چاہیے ان چیزوں کو تو جو آپ سے آئینی ڈرافٹ شیئر کیا گیا ہے اس کے جواب میں آپ نے بھی آئینی ڈرافٹ تو تیار کیا ہے اپنا ایک تو وہ آپ کا آئینی ڈرافٹ کب تک منظر آم پہ آ رہا ہے دیکھئے وہ ڈیسائیڈ مولانا نے کرنا ہے اور چھوٹی موٹی جو ہے نا اس میں جب تک ظاہر ہے وہ آپ کسی کو ہینڈوور نہیں کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی انگریزی کو یہاں سے ٹھیک کر لیتے ہیں اس کی اردو کو وہاں سے ٹھیک کر لیں گے تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی تئیس کلاوزز ہیں تقریبا جو ہم نے سجسٹ کی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پھر آلٹی میٹلی کہاں تک بات پہنچتی تو آپ نے جو تئیس کلاوزز سجسٹ کی ہیں ان کلاوزز کے مطابق جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کے اختیارات میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہم ایک بینچ کی تجویز دے رہے ہیں کہ ایک بینچ جو ہے جو مطلب جو اصل جو ہارٹ ٹاپک ہے اس وقت ایک کانسٹوشنل کورٹ کی ہم کہتے ہیں کہ کانسٹوشنل کورٹ نہ بنائی ہے اتنے پیسے جو ہے اس ملک کے پاس نہیں ہیں ہم ایک بلین کے لیے جا کے لوگوں سے خیرات مانگتے پھرتے ہیں اور دو سو کیشوں کے لیے ایک نیا سیٹ اپ بنا لیں تو اس سیٹ اپ کے اندر ایک سیٹ اپ بنا لیں دو بات دو طریقوں سے ہو سکتا ہے لیجسلیشن سے بھی ہو سکتا ہے اور ان کے اپنے انتظام کے تحت بھی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کی تو یہ بات تا ہے کم از کم آپ کی حد تک کہ پچیس اکتوبر سے پہلے اس آئینی ترمیم کا منظور ہونا ضروری نہیں تیہ تو دیکھیں میرا جیسا آدمی تیہ نہیں کر سکتا چیزوں کو لیکن آپ کی پارٹی کی حد تک پارٹی کی حد تک پارٹی کے ادارے جو ہیں اب فائنل ہو رہے ہیں ہمارا الیکشن ہو گیا انٹرا پارٹی الیکشن ہو گیا آپ کو پتا ہے اور وہ باقی جو ادارے ہیں وہ بن رہے ہیں ایک دن میں مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ تو تیہ کرنے کے لیے ہمارے ادارے ہیں اور ادارے نہیں ہمارے ادارے ہیں اچھے کوکلی یہ بتانے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ دو تہائی اکثریت سے یہ بل منظور ہوگا یہ بھی حقیقت ہے کہ عداد و شمار ایسے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن یا ان کی پارٹی اگر حکومت کی حمایت کرتی بھی ہے اور کسی بھی متفقہ ڈرافٹ کے اوپر تو دو تہائی پھر بھی نہیں بنتی کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ توڑنے پڑیں گے تو کیا جمعیت المہ السلام ایسی سیچویشن کے اندر پی ٹی آئی کے بندے توڑنے کے حوالے سے اتفاق کرے گی دیکھیں جا ہم خود ٹوٹنا نہ چاہیں ہم دوسروں کو ٹوٹنے کی جو ہے وہ حمایت کر سکتے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہے ہم خود جو ہے اصول کے تحت پارٹیکس کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن جو سپریم کورٹ کا مقصود نشستوں کے حوالے سے فیصلہ ہے بارہ جولائی کا آپ کی جماعت سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر عمل درامد ہونا بھی بہت ضروری ہے آئینی ترمیم سے پہلے میں اس فیصلے سے خود بھی اتفاق نہیں کرتا اور میری پارٹی کے اندر بھی جو انا اس میں عدم اتمنان پایا جاتا ہے کیونکہ آپ نے ریلیف ان کو دی ہے جو کسیری کے سفر ہی نہیں تھے مگر سٹیل جو انا یہ میں ملک کی بہتری کیلئے یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے امپلیمنٹ ہوگا تو پھر پی ٹی آئی کے بندے کا ووٹ شمار نہیں ہوگا تو پھر یہ آئینی ترمیم پاس ہو سکے گی دیکھئے جو کچھ بھی ہو فیصلہ جو ہے دو لیجسلیشن یا قانونسازی کی دو طریقے ہیں ایک لیجسلیشن ہم کرتے ہیں پارلمان میں بیٹھ کے اور دوسرا قانون جو ہے وہ یہاں سپریم کورٹ سے آتا ہے اچھا ہے برا ہے آپ کو پسند ہے آپ کو نا پسند ہے آپ نے اس کو جانا اس پہ عمل کرنا ہے کیا پارلمان نے جو ایک قانون پاس کیا تھا جس میں انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جبکہ سپریم کورٹ نے جو تفصیلی فیصلہ دیا ہے مخصوص نشستوں میں اس میں انہوں نے آئین کی شکوں کی تشریح کی ہے تو کیا پارلمان کے قانون سے بارہ جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر ہو سکتا ہے بلکل نہیں میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے ہوئے بھی یہ کہتا ہوں کہ عام قانون ساجی کے تحت آپ اس کو فرسٹریٹ نہیں کر سکتے تو پھر آئینی ترمیم تو ہوتی نظر نہیں آ رہی یہ اب اللہ کو پتا ہے ہوتا کیا ہے یہ تو اللہ غیب کا علم ہے غیب کا علم تو ہم نہیں جانتے ہیں وہ جو آپ نے 23 شکوں میں تجاویز دی ہیں اس میں جو ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے کی جو تجویز تھی اس کو آپ نے مکمل طور پر رد کیا ہے جی ایسے ہی لگتا ہے کچھ اور اس کے علاوہ جو آرٹیکل وان نائنٹی نائن جو رٹ کے اختیارات تھے ہائی کورٹ کے ان اختیارات میں جو ایک چھوٹ ڈالی گئی تھی کہ کوئی بھی آسٹر کلاس آسٹر کلاس وان نائنٹی نائن سی میں جو نا انہوں نے وہ کیا تھا اس کو ٹائٹن کیا تھا اس کو بھی ہم نے رد کیا جس میں کہا گیا تھا کہ کسی بھی عسکری ادارے کے حکام کو طلب نہیں کیا جا سکے گا جواب طلبی نہیں ہوگی اس میں یہ کہا گیا تھا وہ قومی سلامتی کے الفاظ ڈالے گئے تھے ہم نے کہا تھا کہ نہیں آپ عدالتوں کے اختیارات کم نہیں کر سکتے ہم آرٹیکل ایٹ سے ہم نے اتفاق نہیں کیا ون نائن نائن میں ہم نے اتفاق نہیں کیا ہم نے ففٹی ون میں اتفاق نہیں کیا ہم نے تریسٹھ میں اتفاق نہیں کیا حالانکہ وہ فیصلہ بھی غلط تھا یہ اب قاضی صاحب کا فیصلہ درست ہے میرا خیال ہے مگر وہ طریقہ جو اختیار کیا گیا ہے وہ بھی درست نہیں اچھا قویکل یہ بتا دیں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر تریسٹھ اے کے حوالے سے اب جو فیصلہ آیا ہے نظر ثانی کا تو اس فیصلے کے اوپر عمل درامت ہوگا یا بارہ جولائی کے فیصلے کے اوپر عمل درامت ہوگا فیصلے جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ ان اینی کیس عمل ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو انڈو کرنے کا بہت جو نا وہ سٹک قسم کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے اور وہ بھی کانسٹوشنل امینڈمنٹ سے ہے اور اس کے لیے بھی سرٹن سرکمٹانسز ہوتے ہیں اس کے لیے پھر بڑا مشکل کام ہے یہ جو آرڈنرز کے تحت بنائی گئے ججز کمیٹی نے پانچ سکنی بینچ بنایا تھا مناسب نہیں تھا گو کہ آپ اس کو دستوری کہہ سکتے ہیں مگر غیر مناسب کہیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی لیجسلیشن کا اختیار ہے مگر یہ اختیار جو ہے وہ نیک نیتی پر مبنی نہیں ہے اچھا جسمونی بکتر پر مشکل پانچ سکنی بینچ آرڈنرز کے تحت بنائی گئی ججز کمیٹی نے بنایا تھا اور آج جسمونی بکتر نے بظاہر انکار کر دیا ہے اور وہ بینچ بھی نہیں بیٹھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ججز کی طرف سے جو اب انکار کیا جا رہا ہے آرڈنرز کے تحت بنائی گئی ججز کمیٹی کے بنائی گئے بینچز پر بیٹھنے سے تو یہ ایک منطقی اس کا عمل ہے ججز کی طرف سے ججز کا آپشن ہوتا ہے اس کی certain reasons ہوتی ہیں ان کی اپنے wisdom میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ legislation جو ہے قانون کے مطابق ہے یا دستور کے مطابق ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نیت اچھی نہیں ہے بہت شکریہ ایڈوکیٹ کامنا مرزا ہمیں وقت دینے کا آپ نے سنا جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جو آئینی تجاویز کا ایک draft ہے وہ آج یا کل میں سامنے آ جائے گا مگر اس کے بہت سے خد و خال ہمارے سامنے آ گئے ہیں جس سے ایک بات تو واضح نظر آ رہی ہے کہ آئینی عدالت کا الگ سے جو قیام ہیں اس کے اوپر ملانا فضل الرحمان کو تحفظات ہیں اور اس کے علاوہ جو لگتا یہ ہے کہ اب جو معاملات بھی ہوں گے ضروری نہیں کہ پچیس اکتوبر سے پہلے ہوں اور اس بات کا امکان اب روشن ہے کہ موجودہ چیف جو موجودہ جسٹس منصور علی شاہ کا چھبیس اکتوبر کو چیف جسٹس آئینی طور پر بننے کا جو امکان ہے وہ بھی واضح طور پر وہ امکان روشن ہے اور کچھ دینوں تک اس حوالے سے مزید بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہو سکتی ہیں مطیولہ جان امجیٹیوی سے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ